دلی دل بھرو کی ہے دیتا بہت سمپل طریقے سے تھا شرٹ کا رنگ اڑا ہوا اور پانٹ سے پیبند جڑا ہوا کہنے کو تو اس کی عمر کے لڑکے دلی کی سڑکوں پر رات کو موٹر بائیک دوڑاتے تھے لیکن لکی عرف لکشمن الال اگروال صرف کمرے سے کالج کالج میں پڑھائی اور گرل فرنڈ ڈمپل کے ساتھ تھوڑا وقت بیتانا پھر کالج سے دکان دکان سے جب ہوم ڈیلیوری آئے تو وہاں اور پھر گھر چلا جاتا تھا ہاں کبھی کبھی جب وہ کسی لڑکے کو کھالی سڑک پر موٹر بائک دندن آتے ہوئے دیکھتا تو کہتا ایک دن ایک دن اپنا ٹائم بھی آئے گا جب میں چشمہ لگا کر بیٹھوں گا اور پیچھے ڈیمپل کو بیٹھاؤں گا دیکھنا جب وہ میری کمر میں اپنا ہاتھ کسے کی اور میں تیزی سے موٹر سائیکل کو انڈیا گیٹ کی آس پاس دوراؤں گا تو سارے ڈلی کا دل ہم دونوں کو دیکھ کر جلے گا دکان میں رکھا ہوا برنول بھی کام نہیں آئے گا لکھی نے کہا اور اپنے ہاتھ میں برنول کی کریم کو دبا دیا جیسے ہی اس نے کریم کو دبایا اس کریم باہر آ گئی اوے گادے کیا کر رہا ہے وہ کوئی سپنج کی گیند ہے کیا جو اسے دبا رہا ہے دکان کے مالک نے اسے فٹ کارتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر ایک چپت لگا دی سوری سوری سر سوری سر لکھی نے اپنا سر بچاتے ہوئے کہا وہ غرول باغ میں اس تحت ایک چھوٹی سی میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا اس کی دکان کا نام تھا چمن میڈیکل سٹور اور اس کی اونر کا نام تھا چمن لال لکھی پچھلے پانچ سال سے انہی کی دکان پر کام کر رہا تھا یہاں اس چھوٹی سی شاپ پر کام کرنا اس کی مجھ پوری تھی لائش میں کنگالی کی وجہ سے اسے کالج میں پڑھائی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرنا تھا اس نے کئی اچھی جگہ اچھی تنخہ کی نوکری ڈھونڈی پر نہیں ملی اور وہ اس میڈیکل سٹور پر ہی اٹک گیا گدھے اب اس کے پیسے کیا طرح باپ بھرے گا کٹے گا اس کا پیسہ بھی تیری تنخہ سے کٹے گا اور ایمار پی سے ڈبل ریٹ میں کٹے گا چمن نے اپنے داتوں کو کچھ مچاتے ہوئے کہا گصے کی وجہ سے اس کی ناک فول گئی تھی اور لکھی کی سانسے اس نے گھبراتے ہوئے اونر سے پوچھا ایمار پی سے ڈبل کیوں سر جی تاکہ اگلی بار سے ایسی کوئی حرکت کرنے سے پہلے تو ڈبل بار سوچے چمن نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ٹیوب چھن لی اس کا جی تو چاہ رہا تھا کہ وہ لکھی کی کھوپڑی پر ایک اور بار اپنا ہاتھ ساف کر لی